سخت قسم کی خارجباز اوقات ہوتی ہے کہ مریض بہت بے چین ہو جاتا ہے اس کو خارج کرنے میں مزر آتا ہے لیکن وہ اتنی شدت کجلی ہوتی ہے جس سے مریض اپنی سکن کو ڈیمیج کر لیتا ہے بعض دفعہ رنگ ٹائپ سے وہاں پہ بن جاتا ہے جس کو دھدری کے نام سے عموماً پچھانا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے یہ ہوتی ہے اصل میں الرجی بعض دفعہ یہ بائی برٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ بہت ساری میریسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا رییکشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ صرف دوائی کھاتے رہنے سے مسلسل کوئی بھی دوائی کسی کے مشورے سے دوائی دوگان سے لی اور اس کو استعمال کر لیا مجھے بہت فرق پڑ گیا سکون ہو گیا وہ سکون نہیں ہوتا وہ آرز علاج ہے جتنی در دوائی کا اثر رہے گا آپ کو سکون سر رہے گا لیکن مرد اپنی جگہ برقرار ہے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے اس بیماری سے نجات پا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دواخن عقیم اجمل خان کی طرف سے عقیم حافظ محمد عبداللہ آزر خدمت ہے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے بہت سے لوگوں نے اس کی فرمایت بھی کی تھی اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو یہ جو ہم آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کو انگریزی میں ورفیام میں اگزیما اور عام زبان میں اس کو چمبل ددری یا داد کے نام سے مشہور ہے یہ خارش کی ایک علاوہت ہے جو جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انتہائی سخت قسم کی خارشباز اوقات ہوتی ہے کہ مریض بہت بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو خارش کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن وہ اتنی شدت کی خجلی ہوتی ہے جس سے مریض اپنی سکن کو ڈیمیج کر لیتا ہے اس سے بعض دفعہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا پانے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ عموماً یہ عموماً جو خارش کی کیفیت ہوتی ہے یہ اسکن پر کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے یہ ہوتی ہے اصل میں الرجی اور یہ الرجی کیوں ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پھر اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس کو روکنے کے اسباب کس طرح سے ہم پیدا کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ان تمام باتوں پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عموماً جب یہ کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو کس طرح سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خارش ہے چمبل ہے ایکزیما ہے پہلے تو ان چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ عموماً بعض اوقات اسکن جس وقت ڈرائی ہو جاتی ہے اور خشکی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے وہاں پہ عموماً یہ باریک باریک سے دانے سے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان میں خارش سے شروع ہوتی ہے بعض دفعہ رنگ ٹائپ سے وہاں پہ بن جاتا ہے جس کو دھدری کے نام سے عموماً پچھانا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے یا ایکزیما اسی کو ہی ایکزیما کہتے ہیں اور یہ خارش کی ایک قسم ہے یہ خوش خارش ہوتی ہے خوش قسم کی ہوتی ہے تدری اور انتہائی سنگین طور پر یہ اسکن کے اوپر واضح ہوتی ہے مریض بہت بیچین ہوتا ہے بہت زیادہ خارش کرتا ہے اس کی کیفیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ مریض کے مسلسل اس کو کھجانے سے اور اس کو رب کرنے سے وہاں پہ زخم پیدا ہو جاتے ہیں جب اس پہ زخم پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے بعض دفعہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ عموماً جب زخم ہو جاتا ہے پھر کیفیت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے پھر جون جون پہلے زخم کا علاج کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم علاج جب کرتے ہیں تو یہ خارش کو ختم کرتے ہیں سب سے پہلے خارش کو بریک کرتے ہیں تاکہ مریض کو سکون پیدا ہو اس کے بعد پھر باقی علامتوں کو اس کو کور کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے جیسے زخم ہو گیا ہے پھر وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھ جو اس کو بڑھنے سے روکا جائے پھر اس کے بعد پھر اس زخم کے اوپر جو ہے معالج کی رہنمائی سے معالج کے مشورے سے جو بھی وہ کریم یا جو بھی دوائی میڈیسن لگانے کے لیے یا بعد دفعہ کھانے کی صورت میں بھی دیتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے پھر یہ اس پہ قابو پایا جاتا ہے پھر اس کو جسم سے ختم کیا جاتا ہے یہ عموماً چھے ماہ کے بچے سے لے کے یہ شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ یہ بائی برت ہوتی ہے یہ بچپن میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے جنیٹک اس کے اندر یہ اس کے جراسیم آتے ہیں تو وہ بچے کے اندر کیوں چھے سات مہینے سے نمودار ہوتے ہیں اور بعض دفعہ یہ آہستہ آہستہ علاج کرنے سے یہ جوانی تک ختم بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کے پروپر اور صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیم بڑھتی بھی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو جب بھی آپ اس کا علاج کروائیں اور اس کا مکمل علاج کروائیں تاکہ مریض جو ہے وہ اپنے اچھی اور سکوندہ زندگی بسر کر سکے اور اس کے اندر جو کیفیت بیچینی والی ہے اس سے وہ نکل سکے اب ہمیں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عموماً یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے عموماً یہ الرجی اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر گرد و گبار بہت ہے یہ اس سے بھی ہو سکتی ہے اسکن کے اوپر یہ جسم میں کسی بھی مثلاً جیسے خواتین برطن وغیرہ دھوتی ہیں ٹیٹرجن پورڈر ہوتا ہے یا سابون ہوتا ہے برطن دونے والا اس سے ہو سکتی ہے بعض لوگوں میں یہ آپ جو لوشن کریم استعمال کرتے ہیں اس سے بھی الرجی ہو جاتی ہے بعض اوقات بہت زیادہ گرمی میں چلنے سے یا گرمی کے موسم میں رہنے کے گرمی والی جگہ پر رہنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے بہت زیادہ لوگ گرم پانی سے نہانا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ تو تھی جو موسمی تغیر ہے ایسے ہی اس کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈ کی جگہ پر رہنے سے بھی اسکن جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اس میں بھی شروع ہوتی ہے پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو غزائیں ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں مرگی کا گوشت ہو گیا اسی طرح سے مچھلی کا ہے یا بہت سارے لوگوں کو کھٹاس سے ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کسی بھی علامت جو بھی آپ کو جب کیفیت پیدا ہو رہی ہو اس کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اس کا سبب تلاش کرنا ہے پہلے ہم سبب تلاش کریں گے پھر اس کا علاج ممکن ہوگا کیونکہ بہت دفعہ صرف دوائی کھاتے رہنے سے مسلسل کوئی بھی دوائی کسی کے مشورے سے دوائی دکان سے لی اور اس کو استعمال کر لیا مجھے بہت فرق پڑ گیا سکون ہو گیا وہ سکون نہیں ہوتا وہ عارضی علاج ہے جتنی در دوائی کا اثر رہے گا آپ کو سکون سر رہے گا لیکن مرض اپنی جگہ برقرار ہے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے اس بیماری سے نجات پا سکیں اس کے علاوہ جو یہ چیزیں میں نے بتائی ہے اب آپ اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے سبب سے ہم جو وجہ بن رہی ہے پہلے تو ہم اس سے روکیں گے جیسے ہم نے گرم چیزوں کا اگر استعمال سے ہو رہی ہے تو اس سے ہم نے بچنا ہے بہت زیادہ گرم پانی کے نہانے سے ہے تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے علاوہ بہت ساری جو کھانے کی جیسے میں نے بتایا ہے فاس فوڈ ہے یا یہ آج کل چکن ہے اس کے اندر بہت سی بیمارییں پیدا ہوتی ہے اس کے کھانے سے فورا جسم کے اندر الرجی شروع ہو جاتی ہے یا تیز مسالے جو آج کل بہت زیادہ جن کا استعمال بڑھ گیا ہے فاس فوڈ کے اندر بہت تیز مسالے استعمال ہو رہے ہیں ان کا استعمال بعض لوگ کرتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو بوتل سے ہوتا ہے بوتل وغیرہ جس وقت پیتی ہے اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی کیمیکل کے اثرات کی وجہ سے جسم کے اندر پہلے سے ہی یہ کیفیات موجود ہوتی ہے لیکن ان کے استعمال سے ان کو ایک دم تیزی آتی ہے بوڈی کے اندر اور پھر وہ خارش کی صورت میں جسم کے اوپر بڑھ جاتی ہے اور جسم کے اوپر وہ دانے وہ علامتیں وہ تمام چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے مریض کی اچھی بری زندگی ایک دم مجیرن ہو جاتی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا رییکشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں کیا آیا اس دوائی کی وجہ سے تو یہ پرابلم نہیں ہو رہی اگر اس سے ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے اس کے سبب سے جس کی دوائی کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے جیسے بھی وہ معالج آپ کو مشورہ دے آپ اس پر عمل کریں اس کے علاوہ کچھ چیزیں گھر سے بھی ہے جیسے اب جب آپ کو پتہ ہے جس سکن بہت خوشک ہو رہی ہے تو آپ لوشن کا استعمال کریں تیل کا استعمال کریں یعنی سکن کو آپ خوش نہ ہونے دیں ڈرائی نہ ہونے دیں اس کو تر رکھیں یعنی آئیڈی اس کو جو ہے رکھیں تاکہ جسم کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اس کے علاوہ ناریل کا تیل ہے کافور ہے اس کو ملا کے لگا سکتے ہیں کبھی کبھی اور اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں جو گھر سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ تکلیف میں کافی کمی آ سکتی ہے طبعہ جنالی میں دواخانے کی بہت ساری کاؤش بہت ساری چیزیں ایسی تیار کی گئی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو یہ فیدہ ہو سکتا ہے جیسے اگر ضرورت ایسی ہے کہ خون کے اندر کافی ایسے جرسین پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے خارش بار بار ہو رہی ہے تو اس میں ہم دوائی ہیں اس کا نمبر دو کا استعمال ہے اس کو جناب معالج کی مشاورت سے مشورے کے حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے مصفیات ہیں جیسے مصفی کا شربت ہے ریفل شاترہ ہے اور ماجون اشبہ ہے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن شگر کے مریض چونکہ ماجونیں استعمال نہیں کر سکتے میٹھا ہوتا ہے اس میں پھر ارکیات کا استعمال ہے ارک مصفی ہے ارک منڈی ہے وہ طبیب کے مشورے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جسم کے اندر سے خون بھی ساف کرتی ہیں اسی طرح سے لگانے کے لیے مرم عجیب ہے جو تیار فرم میں ہے اس کو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں طبیب کے مشورے کے بعد تاکہ آپ کی اس بیماری سے جلد جلد اس پہ قابو پایا جا سکے اور آپ کو سکون اور رہت مل سکے یہ تو تھی کچھ چیزیں جو دوائیے میں نے آپ کو دواخانے کی بھی بتائی اور جو گھر سے کچھ علاج کرنے کے لیے بتایا اس کے اندر آپ ایک کام کیا کریں کہ عموماً ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی عموماً سردیوں میں لوگ بہت کم پیتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایسی چل رہے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیاس نہیں لگتی سارا دن میں بہت کم پانی پیا جاتا ہے تو وہ جسم کے اندر پانی کی کمی سے بھی ڈرائنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی بہت سارے بیماریوں کے اسباب کہ اس میں آتی ہے اس سے بھی یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کا احتمام کریں ان چیزوں کا خیار رکھیں اور اس طرح سے آپ اچھی زندگی کو گزاریں اس کے علاوہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو یا آپ اس بارے میں آپ سوال کیا کریں پلا جی جب فون کیا کریں ہم سے مشورہ کریں اس کے ہم کوئی چارجز نہیں آپ سے لیتے لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی زندگی گزاریں کم سے کم فون کر کے اگر کوئی پرابلم آپ کو محسوس ہو رہی ہے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپ فون کر کے مشورہ کر سکتے ہیں فون کرنے ہمارے ساتھ باتجید کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی دوائی کی ضرورت ہو تو وہ ہم بتا دیتے ہیں اور اگر گھر سے کوئی چیز ایسی استعمال کرنے والی ہو تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر ایک چیز اور میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ تصویریں بھیج دیتے ہیں جب کوئی ایسی تکلیف یا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی تصویریں بھیجوا دیتے ہیں بعض دفعہ تصویروں میں وہ چیزیں واضح طور پر کور نہیں ہوتی بہت اچھا ہوگا کہ آپ معالج کے سامنے آئیں اور اپنی ایمیرز کا تشخیص کروائیں تاکہ جو سکن کے اندر پرابلم ہو رہی ہے وہ واضح طور پر وہ دیکھ سکے اور آپ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی دوائی تجویز کر سکے تاکہ آپ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو صحت ون بنا سکیں اس سلسلے میں دواخنہ کی مجمل خان کی دہور میں بھی دواخنے ہیں موجود ہے کراچی میں بھی ہے راولپنڈی میں بھی ہے تو اسی طرح سے آپ وہاں پشاور میں بھی ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر رابطہ کر کے ایڈرس لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو پریشان ہی نہ ہو اگر آپ کو طبیب یا ان سے معالی سے رابطہ ممکن نہ ہو رہا تو ٹیلی فون کے اوپر آپ فون کر لیں اپنی دوائی مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن جتنے بھی میڈیسن ہے آپ کو مہیا کی جا سکتی ہیں عمومن ہم اس کو گھر پہ بجوا دیتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا وہاں سے آپ نوٹ کر لیں ورسپ کا نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو کوشش کریں لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو وہ اپنا علاج کروا سکے اور اس طرح سے آپ بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ اچھی زندگی کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ وقت کو گزاریں شکریہ موسیقی